اسلام علیکم ناظرین اور ملکم ٹو کلیم کیسرانی یوٹیوب چینل فائسل ایدی صاحب نے پچاس ایمبلنسز اور رضاکاروں کی ٹیم کو انڈیا بھیجنے کا وعدہ کیا لیکن نرندر موڈی نے کوئی جواب نہیں دیا دوستو کہیں اس واقعے کی پیچھے وہ واقعہ تو نہیں چھپا ہوا جب مرحوم ایدی صاحب نے نرندر موڈی کا کروڑو روپے کا توفہ واپس کر دیا تھا واقعی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ناظرین آخر وجہ کیا تھی کہ ایدی صاحب جو کہ خیراتی ادارہ چلا رہے تھے انہوں نے ایک کروڑ روپے کی آفر قبول نہیں کی دوستو بلکیس ایدی صاحبہ نے آج ایک پروگرام میں شرکت کی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مرہوم ایدی صاحب نے ایک بھارتی لڑکی گیتا کی پرورش کی گیتا بہت ہی چھوٹی تھی جب وہ خاندان سے گم ہو گئی تھی مرہوم ایدی صاحب نے گیتا کو بھارتی حکومت کی حوالے کیا اس موقع پر نریندر موڈی نے ایدی صاحب کو ایک کروڑ روپے کی امداد پیش کی لیکن آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم حکومت سے امداد نہیں لیتے ہم خیراتی ادارے تو ضرور چلا رہے ہیں لیکن ہمارا خرچہ کبھی بھی کسی حکومت کی مدد سے نہیں ہوتا تو دوستے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے گا تینکس فار واجنگ